آپ جانتے ہیں سب سے پہلے حج کس نے کیا مسلمانوں میں جو حج فرض ہے لوگ دوروں دراز سے مکہ شریف میں جاتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں کیونکہ حج جو ہے فرض ہے جس طریقے سے روزہ نماز فرض ہے اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے صاحبِ استطاعت پر جو اتنا مالدار ہے استطاعت اور حیثیت رکھتا ہے جو حج کر سکتا ہے اس کے لئے حج فرض ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اسی طریقے کی اسلامیک انٹرسٹیم نولیج کے لئے حقانی و افیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہاں پر چھوٹی کلپ میں اچھی جانکاری دیتے ہیں ہم تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے جو حج کیا تھا وہ کس نے کیا تھا تو آپ جان لیجئے ابو البشر اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جن کو کہتے ہیں ہم یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج کیا تھا اور ان کے بعد میں پھر یہ سلسلہ جاری رہا لیکن پہلے حج کرنے والے آدم ہی تھے